لوگو اگر ایک بات تیری نہیں مانی تو طلاق دے دیا مجھے بتا اے میرے بھائی تُو نے طلاق دے دیا لفظ طلاق تو بڑا آسان ہے صرف زبان سے تیری نکلے کا طلاق ہو جائے گا لیکن ایک بار تُو نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچا تھا کہ اس شادی کے لیے کتنی مشکلیں برداشتی ہیں اس کے باپ نے اس شادی کے لیے اس کے بھائیوں نے اپنی خوشیوں کا گلہ گھٹا ہے اس شادی کے لیے اس کی مان ہے اپنے بچوں کی خوشیوں کو قربان دیا ہے جس شادی کو تُو نے ایک سیکنڈ پر توڑ دیا خدا کی قسم اس کے گھر والوں نے اس شادی کے لیے راتوں کی نیدہ قربان دیا اب مجھے بتاؤ مسلمانو آج ہمارے معاشرے میں یہ بیماری بہت چل رہی ہے بہت زیادہ کہ ذرا سی اس میں طلاق اور طلاق بھی ہوتی ہے تو معلوم ہے کونسی والی اے بچوے خموش رہے آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے ہے نا پیچھے والوں کو شاد نہیں آ رہی ہے کہ میں نہیں بول پا رہی ہے اصل میں مو رکھ کے اس پر اگر بولا جائے تو یہ بولے اگر تھوڑا دور سے بولا جائے نہیں بول رہا اور مو رکھ کے بولنے میں یہ آواز کھیچ رہا تو اس لیے میں ایسے ہی بولوں گا آپ توجہ سے سنیے اور اگر آپ کو آواز نہ آئے تو تھوڑا کان لگا کے سنیے حضرات طلاق بھی دیتے ہیں نا کونسی والی کم سے کم تین بار دیتے ہیں اس سے پہلے تو ہمارے بھائی سمجھتے ہیں کہ طلاق ہوگی نہیں جبکہ طلاق اگر ایک بار بھی کہ دیا تو طلاق ہو جاتی ہے تین بار نہ کہکے اگر ایک بار بھی کہ دیا تو طلاق ہو جاتی ہے جب ایک بار سے ہی طلاق ہو رہی ہے تو تین کی ضرورت کیا مجھے بتاؤ کوئی ضرورت نہیں ہے جب ایک ایک گلاس پانی میں آپ کی پیاس بجھ گئی تو پھر کیوں پورا پانی خراب کر رہے ہیں بات سمجھیں پہلے تو طلاق دے ایک لاکھ مرتبہ سوچے پھر طلاق دے سن لیجی کیونکہ شادی آسان نہیں ہوتی شادی کے لیے لوگو باز باز انسان کی زندگی گزر جاتی ہے شادی کے لیے باز باز انسان اپنی زمین تک بیش دیتا شادی کے لیے میں نے لوگوں کو اپنے گھر تک بیش دیتے میں نے ایک پچپن سال کا پولہ آدمی دیکھا لوگوں آنکھ میں آنسو آ جائے گا پچپن سال کا پولہ رکشہ چلا تھا گز گرمی کے موسم میں لوگ رکشہ پہ بیٹھنا دوارہ نہیں کر رہے وہ پیڑی والا رکشہ چلا تھا میں نے پوچھا او بابا یہ پچپن سال کی عمر میں رکشہ چلانے کا کیا شوق لگائے تو میں آنکھ میں اس کے آنسو آیا کہنے لگا مولانا صاحب اصل میں میری پانچ بیٹیاں ہیں میں نے دو بیٹیوں کی شادی کینا تو اپنا آدھا گھر بیچ کے دونوں کی شادی کر دی آدھا گھر بیچ کے دو کی شادی کر دی میری تین بیٹیاں بچیں میں نے پھر آدھا گھر بیچ کے دو کی شادی کر دی چار بیٹیوں کی میں نے شادی اپنا پورا گھر بیچ کے کر دی اب فٹ پات میں میں اور میری بی بی کی زندگی گزرتی ہے اب نہ میرا کوئی آشیانہ ہے اب نہ میرا کوئی پلات ہے اب نہ میرا کوئی گھر ہے اب نہ میری کوئی زمین ہے اب نہ میرا کوئی اساسہ ہے اب نہ میرا کوئی مال ہے ہم میرے پاس کچھ نہیں ہے میں خالی ہاتھ ہوں میری ایک جوان بیٹی ہے میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں تو پیسہ کہاں سا لاؤں بس اسی جس ججو میں یہ کچھ پیسہ اکھٹا ہو گیا تو اپنی بیٹی کی شادی کر کے اپنی ذمہ داری سے سمک دوش ہو جاؤں گا اپنی بیٹی کی شادی کر کے میں اپنے کاندوں کا پوجھ پلکہ کر دوں گا بس یہی سوچ کے رکشہ چلا رہا ہوں اب تو میرا گھر بھی نہیں کہ اسے بیچے دیتا مجھے بتاؤ مسلمانوں تھوڑا اس لئے بیز بہائیے بیز بہائیے کالم کی آواز بہائیے آپ کا میک نہ پتہ نہیں کیا کر دیا آپ نے تھکا رہا بس بس اب بیٹ جائے اب بیٹ جائے اب آداری آپ اب سنی آپ کتنی مشکل ہوئی ہوگی بولو ہے کہ نہیں تم سوچ رہے وہ تو غریب تھا میں امیر کو بھی مشکل ہوتی ہے اس لئے کہ غریب کی شادی غریبوں کے لے بلکی ہوتی ہے امیروں کی شادی امیروں کے لے بلکی ہوتی ہے میرے بھائی بات ہے کہ نہیں ہے کتنی مشکل سے یہ کام کیا یار حقیقت بات تو آپ کو میں بتاؤں اگر کوئی راج مستری کسی مکان کو بنایا اور اس مکان کو توڑ دیا جائے نا اس کو پھر بھی تکلیف ہوتی ہے تب کہ اس نے پیسہ لے کے بنایا تھا پھر ہی میں نہیں بنایا تھا لیکن اسے تکلیف ہوتی ہے کہ میرا بنایا ہوا مکان توڑ دیا گیا اوہ جلسے میں آنے والوں جس باپ نے اپنی خوشیوں کا گلہ بھوٹ کے اپنی بیٹی کی شادی کی ہوگی اس بیٹی کو اس باپ کے سامنے طلاق دی گئی ہوگی تو اس کا دل کا کتنا ٹکڑا ہوا ہوگا سوچ آئے تھے سوچو ذرا آج معاشرے میں طلاق بہت چل رہی ہیں مسلمانوں بہت باز باز لڑکیوں کی زندگی تباہ ہوگئی بیچاریوں کی ایک سال شادی پنی ہوا ظالم نے اسے طلاق دے دیا اب نے باپ کے گھر بیٹی ہے گیا اس لیے کہ باپ اپنی بچی کی شادی ایک بار کرنے میں غریب تھک گیا تھا دوسری بار کہاں سے شادی کلے بتائیے ایک بار شادی کی تھی وہ تھک گیا تھا دوسری بار شادی کہاں سے گئے مجھے بجھے اور تم نے طلاق دے دی وہ بھی نمت مرچ کے اوپر کپڑے کے اوپر ہائے تجھے کیا ہو گیا شریعت میں لوگوں طلاق دینا جائز ہے لیکن جائز کاموں میں اگر سب سے زیادہ ناپسند کوئی کام ہے اللہ کو تو وہ طلاق کا کام ہے جائز ہونے کے باوجود اگر ناپسند ہے تو وہ طلاق کا کام ہے لوگوں کو سن لیجئے جو تقریر بولنا ہوں خدا کی قسم یہ وقت کی ضرورت ہے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو مزہ نہیں آتا ہوگا مگر خدا کی قسم میں وہ بولتا ہوں جو میرے قوم کو ضرورت ہے جلسے مزے لینے کے لئے نہیں یہ آئس کریم نہیں ہے کھایا دل تھنڈا ہو گیا یہ اسلاح کے لئے ہے سنو تو زندگی سبر جائے آج اتنی جہالت ہے میرے معاشرے میں اتنی جہالت اتنی جہالت کہ ذرا ذرا سی باتوں پر سعودی میں بیٹھو بیٹھو طلاق دے رہا ارے اچھا گھر پہ تھا تیرا جھگڑا ہو گیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ طلاق دے دی تو تو دو سال سے سعودی میں تھا اوہ ظلیم تجھے کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ تُو نے سعودی میں بیٹھے بیٹھے اپنی بیٹھے کو طلاق دے دی اپنی سسرال والوں باتوں پڑا ہو باتوں پڑا تجھے کیا ضرورت پڑ گئی ایسے بھی کیس میرے سامنے آتے ہیں کہ دو سال سے سعودی میں بیٹھتا پھر بھی طلاق دے دی اوہ ظالم تجھے کیا ضرورت پڑ گئی کہ تُو نے دو سال سے تُو وہاں بیٹھا تھا ظالم اوہ وہاں بیٹھتے تُو نے طلاق دے دی بھائی باس مرم آ رہی ہے لوگوں یہ ظلم ہے زہدہ بچیوں کے اوپا یہ عورتوں کے اوپر ظلم ہے یہ معاشرے کے اوپر ظلم ہے یہ مسلمان بیٹھلیوں کے اوپر ظلم ہے اس لیے یہ تلاق کسی کا مڈر کر دینا یا تلاق دینا لوگوں غم برابر ہوتا ہے کیا سمجھتے ہیں مڈر کرنے سے بچے یتیم ہوتے ہیں اور لوگوں تلاق دینے سے کنبہ کا کنبہ یتیم ہو جاتا ہے برا گھر یتیم ہو جاتا ہے